باپ سے کہا ابراہیم سے کہا کیا کہنے حاجرہ سے نہیں کہا کیا کہنے حاجرہ بھی تو ماں ہیں لیکن ماں کے قلب کا حال جانتا ہے کیا کہنے صرف ایک موضوع لے کے قرآن پڑھتے چلے جائیں موضوع رکھیے ماں کا دل کیا کہنے اور پھر قرآن دیکھتے جائیں کہ اللہ ماں کے دل پہ کیا بات کر رہا ہے ماں پہ نہیں ماں کا خاندان ماں کیا دانتتوار نہیں یہ سب نہ دیکھئے صرف دیکھیں ماں کا دل تو دل کی بات کرتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو دیکھا کیا کہنے لیکن فیصلہ ہمارا تھا ابھی ابھی تو بچہ ماں کی گود میں آیا تھا ہم نے کہا اسے چھوڑ دو صندوق میں بند کرو دریہ میں باہر دو یہ ہے کہ مادر موسیٰ نے بارگاہ الائی میں یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی تو میں نے اس کو دودھ بھی نہیں پھلایا کیا کہنے ابھی تو یہ بھوکا ہے ابھی تو اس نے آگ کھول کے دنیا کو بھی نہیں دیکھا کچھ نہیں کہا یعنی اس نے ماں کے دل کو آزمایا لیکن اگر کہہ دیتا اس عظیم ماں سے کہ بیٹے کو صندوق میں رکھ کے دریہ میں بہا دو تو شاید مادر موسیٰ نہ کرتی ہیں ایسا اور منع کر دیتا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی میں بچے کو دریہ میں صندوق میں ڈال کے نہیں بہاؤں گی بلکہ اور کلیجز سے لپتا لیتی کہتی پروردگار کوئی اور حکم کر کیا کہنے لیکن آگے کی آیت میں اللہ نے کہہ دیا بچے کو دریہ میں بہا دو اور ہم تمہیں جلدی بچے سے ملا دیں گے جلدی یعنی امتحان کی گھڑی میں خوش خبری آگے ہے کیا کہنے اگر خوش خبری نہ ہوتی کہ ہم جلدی ملا دیں گے اور پھر اس کے بعد کی آیت یہ ربی کہ قریب تھا کہ ماں بچے کو صندوق میں رنگ کے جب بہا رہی تھی تو قریب تھا کہ ماں کا قلیجہ پھٹ جاتا ہم نے مادر موسیٰ کے قلب کو سنبھال لیا کیا کہنے اب پتہ جائے کہ ماں کے قلب کو سوا خدا کے وہ سنبھال نہیں اب قلب کی عظمت معلوم ہوئی واہ واہ کیا کہنے یعنی ماں کا قلب اللہ کی نگرانی میں ہے کیا کہنے واہ 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 تو مادر موسیٰ سے تو کہہ سکتا ہے نا کہ پھیک دو بچے کو دریا میں ڈال دو ہم انقریب جلدی ملا دیں گے اور پھر ہم نے ماں کے قلب کی حالت دیکھی تو ہم نے اس کو سنبھالا کیا کہنے واہ سنبھالا قلب کے کیا معنی ہے قلب کے معنی ہے منقلب ہونا منقلب کے کیا معنی ہے یعنی کروٹیں لینا کیا کہنے واہ واہ یہ ہے سچویشن دلگی جو خون کی دھاروں میں کروٹیں لیتا ہے قلب قلب سے ہے منقلب منقلب سے ہے انقلاب کیا کہنے انقلاب میں رہتا ہے دل اس لئے اسے قلب کہتے ہیں واہ جہاں قلب نہ ہو وہاں انقلاب کیسے آئے گا کیا کہنے واہ دل ہی نہ ہو واہ تو انقلاب کیسے آئے گا کیا کہنے انقلاب تو وہاں آئے گا کہ جہاں یہ حدیث آئی ہو کہ انہوں نے اپنے قلب اپنے سینوں پر نکال کے رکھ لیے تب ہی کہہ بلا انقلاب ہے اس لئے کہ قلب سامنے تھے اور وہ قلب تعمیر کیے تھے ان ماہوں نے جن کے قلب اتنے عظیم تھے کہ جو اللہ کی نگرانی میں اگر ایسا نہ ہوتا اگر ایسا نہ ہوتا تو حاجرہ سے پوچھا جاتا کہ بیٹے کی قربانی دوگی ماں سے اس لئے نہیں پوچھا کہ پتا تھا کہ ماں کو صحیح و سالم بیٹا ملے گا تو پوچھنا کیا تو قربانی کی اہمیت کم ہو جاتی اللہ کہتا کہ بھئی حاجرہ رخصت کر لو اس کو زباہ کے لئے لے جا رہے ہیں ہم زندہ پلٹا دیں گے تو عظمت زبہ عظیم ختم ہو جاتی ہے یہ تو اچانک ہوا اور وہ امتحان ابراہیم کا تھا حاجرہ کا امتحان نہیں لینا چاہتا تھا ماں کو پسے پردہ رکھا ہوا تھا تاکہ صرف کائنات میں ایک ماں ایسی رہے کہ جس سے میں پوچھوں کیا بیٹوں کی قربانیاں دوگی کیا کہنے تو وہ ماں کوئی بحث نہ کرے جواب میں یہی کہے بابا مجھے منظور ہے پتہ چلا کہ ماں کے دل نے اپنے لہو سے جن بچوں کو سیچا ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان جانے میں نہیں پوچھا جا رہا بچے سامنے ہیں اور بزرگی سامنے ہیں اور پھر ماں سے پوچھا جا رہا ہے زہرہ مجھے قربانی چاہیے تمہارے بیٹوں کیا تو کیا زہرہ نے ہوا سے لے کر مریم تک ہر ماں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ پربردگار اس سے پہلے میں کسی ماں سے کونے یہ بات پوچھی کیا کہنے تو سیدہ کو معلوم تھا کہ ان ماں میں میرا کیا مقام ہے اس کے کہ مادر موسیٰ تڑپ رہی تھی بچے گل لیکن بچہ بھی ہو تو ایسا ایک ہی تو پوری سلطنت میں پیدا ہوا تھا چالیس ہزار بچے تو کئی مہینے میں قتل کر دیے گئے تھے شیرکار بچے قتل کر دیے گئے اور کہتے ہیں کہ جس رات قتل شروع ہوا بچوں کا اور شرون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ جس ماں کی بود میں بچہ ملے اسے ماں کہ لیں قتل کی وہ رات جب آئی تو اس سے تین دن پہلے مصر کے ہر گھر میں پوری رات بچے روئے اور تین دن تک روتے رہے چوتھے دن قتل عام شروع ہو گیا تو سرکار نبوت سے پوچھا گیا کہ یہ تین دن بچے کیوں روئے اپنے قتل سے پہلے یہ بچے مصر میں رات بھر کیوں روتے رہے سرکار نے فرمایا کہ ان بچوں کو اللہ نے وحی کر دی تھی کہ تم سب کو تین دن کے بعد قتل کر دیا جائے گا اس لئے تین دن جو محلت تمہیں دی گئی ہے تم ایک بچے کو یاد کر کے رو اس کا نام ہے علی ازغر تو تین دن تک بچے تصور علی ازغر میں روتے رہے تو اب وہ مائیں جن کے چھوٹے بچے مارے گئے وہ ساری ماں کے لئے کے بڑا امتحان جو بچے کے قتل سے بڑا ہے وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے اور وہ ہے دودھ اس لئے رب میں یہ قائدہ تھا کہ جن بچوں کے لئے دایا ڈھونڈی جاتی تھی ایسی دایا ڈھونڈی جاتی تھی جن کے بچے مر چکے ہوں یہ قدرت کی طرف سے ایک اندزام تھا لیکن فیرون کے دربار میں موسیٰ بھوکھیں ہیں اور دودھ کے لئے تڑپ رہے ہیں تو وہی ماں جن کے بچے مارے جا چکے اعلان کے مطابق وہ ماں قطار لگائے کھڑی ہیں اور ہر ماں کی یہ تمنہ یہ بچہ میرا دودھ پی لے دیکھیں ماں کی عظمت اللہ کی نگاہ میں دیکھئے کتنی عظیم کھڑی ہے یہ ماں کے اندھیان کی خود اپنے نعمت والے خدا نے اسی چیز کو اپنے نبی سے کہا کہ ٹھکرا دو یعنی اتنی عظیم منزل پر کہ اگر ایک ایک قطرہ بھی ہر ماں سے موسیٰ پی لیتے تو ماں کو تسلی ہو جاتی ہے کیا کہنے اور اس منزل پر موسیٰ کا مو پھیر لینا ہر ماں گود میں اٹھا رہی ہے بچے کو اور سینے سے لگا رہی ہے اور موسیٰ مو پھیر لیتے اور یہ منزل صرف ایک خاتون دیکھ رہی ہے خاموشی سے اور وہ ہے موسیٰ کی بہن کہ یہ میرا بھائی کسی ماں سے دودھ پینے کو تیار نہیں کہتے ہیں کہ ڈھائی تین ہزار عورتیں قطار میں اندر بھیجی جا رہی تھی اور آسیہ کی گود میں بچہ ہے جو ماں نہیں ہے لیکن اللہ اس کو ایک عظمت عطا کر رہا ہے کہ نبی اس کی گود میں اور آسیہ کی تمنہ ہے کسی ماں سے دودھ پی لے اور موسیٰ کی بہن جن کا نام کلسوم ہے وہ دوڑتی ہوئی ماں کے پاس پہنچیں اور کہا امہ وہ دودھ پلانے والیوں کی کمی نہیں ہے وہاں لیکن میرا بھائی کسی ماں سے دودھ نہیں پی رہا کیا کہنے کیا کہنے اب آپ چلے اور مادر موسیٰ نے نقاب اڑی اور اسی خطار میں جا کے کھڑی ہو ممتہ تو دیکھیں وعدہ تھا نا ہم جلدی ملا دیں گے تو بہن نے آگے خوشکہ بری دی اور اسی خطار میں مادر موسیٰ کھڑی رو بنی اور جب وہ قریب آئیں اور بچے کو گھوڑ میں لیا تو موسیٰ دودھ پینے لگی کر اور پہلی بار دودھ پیا ہوا تھا کب سے بھوکے تھے گویا روزہ رکھ لیا تھا موسیٰ نے کہ پینگے تو ماں کا دودھ پینگے تو کیا یہ قرآن میں مسلمانوں کو نظر نہیں آتا کیا ہے اور کسی ذاکر سے پوچھتے نہیں اور کتاب میں پڑھتے نہیں اور تفسیر سے پوچھتے نہیں اور آیات سے پوچھتے نہیں کہ اگر موسیٰ کسی بھی مسلم کی مانگن اُن پی لیتے تو کیا ہو جاتا کیا کہنے کیا ہو جاتا کوئی موسیٰ کی نسل تھوڑے چلنی تھی وہاں دیکھا جائے یہ معاملہ کہ ماں کسی نسل سے اللہ کو کوئی کام لینا ہو موسیٰ کی نسل سے پوچھتے ہیں